کہ پرتگال ہے اور سپین ہے ادھر ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو ہم انڈورا بولتے ہیں یہ بھی بسیکلی آئیبیرین پیننسولا میں آتا ہے تو تین کنٹری آپ نے ذہن میں کر لینا ہے آئیبیرین جو ہیں آئیبیرین ویسے تو دو ہی ہیں لیکن یہ تیسرا چھوٹا سا ملک ہے آئیبیرین پیننسولا تو ذہن میں رکھیے گا پرتگال سپین اور انڈورا یہ تین جو ہے وہ کیا ہے جی کیا گئیرین اچھا جی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے جی سارے دوستوں کو تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے دو ملک کی ہیں پرتگال سپین اور انڈورا ہے پھر آپ یہ دیکھیں یہ فرانس ہے یہ جرمنی ہے یہ پولینڈ ہے یہ بیلرس ہے آئیبیرین پیننسولا کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک لائن آم نے کھینچی تھی آپ کو بتا ہونا چاہیے پرانا ایسے دو منٹ کے اندر آپ کو یہ میپ کروانا ہے جی تو پرتگال سپین فرانس جرمنی پولینڈ اور بیلرس ہے سوری ہے یوکرین کی طرف ہم نے کھینچ دی یہ ایسے اوپر آپ نے کھینچ لی ہے یہ اوپر بیلرس تو آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چھے ممالک پہلی لائن میں ہم نے یاد کر لیے جی نمبر ون پہ آپ نے چھے ممالک یاد کرنے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں بینی لکس بینی لکس سٹیٹس ہیں جی تو آپ نے یاد رکھیے گا نیذر لینڈ بیلجیم اور لگزمبرگ ہے پھر اس کو بولتے ہیں جٹ لینڈ پیننسولا جٹ لینڈ ڈینمارک یہ ہے ڈینمارک اس کو نام دیا گیا ہے جٹ لینڈ پیننسولا پھر یہ ناروے سویڈن اور فن لینڈ اور اس کو اکٹھا کریں اس کو نام دیا گیا تھا سکینڈی نیوین سکینڈی نیوین سٹیٹس تو یہ دیکھئے گا ڈینمارک ناروے سویڈن اور فن لینڈ یہ چاروں کو کٹھا کریں تو کیا بن جائے گا جی سکینڈی نیوین اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ امنینا ایسے لکھا ہوا ہے اسٹونیا لیٹویا اور لیتھونیا ان تینوں کو ہم بولتے ہیں بالٹک سٹیٹ کیونکہ آپ کو بتا ہے یہاں پہ ایک سی ہے جس کا نام کیا ہے بالٹک سی تو بالٹک سٹیٹس آئیں گی آپ یہ دیکھئے گا کتنی ہے جی تین ہے جی اسٹونیا لیٹویا اور لیتھونیا پھر یہ دیکھیں یہ یوکی ہے یہ آئر لینڈ ہے جی نیچے کو اگر دیکھیں تو یہ بوٹ چھے پیننسولا اٹلی ہے جی اٹلی کے نیچے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ملک ہے مالٹا اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ والا پیننسولا کا نام ہم نے دیا تھا بالکان پیننسولا بالکان تو آپ دیکھیں گریس ہے البانیا ہے مونٹینیگرو بوسنیا کروشیا پھر یہ سولووینیا اسی طرح یہ سکندر آزم کا کنٹری میسیڈونیا پھر سربیا اور بلگاریا پھر رومانیا سمجھا گی جی تو آپ یہ دیکھیں تو یہ سویزر لینڈ ہے آسٹریہ ہے ہنگری ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد یہ چیک ریپبلگاری اور یہ سلوا کیا ہے یہ یوکرین ہے اور یہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ تھا سائپرس جو سب سے پہلے مسلمانوں نے فتح کیا تھا وہ سائپرس تھا جی اچھا جی اچھا جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوست نے پوچھا کہ سکینڈی نیوین کنٹری کون کون سے ہیں تو یہ ڈینمارک ناروے سویڈن اور فن لینڈ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چار ممالک جو ہیں انہیں سکینڈی نیوین سٹیٹس بولتے ہیں جی ڈینمارک ناروے سویڈن اور فن لینڈ اور دوسرا جو ہے کہ خاجہ عویس بھائی نے پوچھا ہے کہ میتھ کی کلاسز کب ہوں گی تو میرے بھائی یہ صرف جو ہے نا کہ آپ چند دن ویٹ کر لیں صرف یہ ٹیچر ادھر اویلیبل نہیں تھا وہ مطلب ہے کہ اوٹ آف سٹی ہے جیسے ہی انشاءاللہ آتے ہیں تو آپ کو میتھ کا پورا ڈیٹیل کورس کروائیں گے آپ صرف ٹینشن نہیں لینی آپ ساتھ رہیں تو انشاءاللہ میتھ اے ٹو زیڈ جو ہے وہ ہم آپ کو کروا کے بیجیں گے اے ٹو زیڈ انشاءاللہ جب آپ کہیں گے کہ آپ ہو کے ہیں تو پھر چھوڑیں گے اچھا جی آپ یہ دیکھیں کہ ڈینمارک ناروے سویڈن اور فن لینڈ سکینڈینیوین سٹیٹس ہیں جی تو آپ دوبارہ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے تو پہلے آئی بیریان پیننسولہ پھر بینیلک سٹیٹ پھر جیٹ لینڈ پیننسولہ سکینڈینیوین سٹیٹ بالٹک سٹیٹ بوٹشے پیننسولہ پھر بالکان پیننسولہ تو یہ سارا بسیکلی یورپ بنتا ہے جی تو اب ہم ان کی جوگرافیکل فیچر کی طرف چلتے ہیں جی تو یہاں یہاں تک سمجھ آ گیا کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے ان کو پہلے لیکچر حالانکہ ڈیٹیل ہوا ہوا ہے لیکن یہ تھڑا سا پولیٹیکل میں نے کہا کہ آپ کو ٹچ دے دوں اب چلتے ہیں جی جوگرافیکل فیچر کی طرف اس میں کیا کیا جو ہے کہ یہ فیچر ہیں جی تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھتے ہیں اچھا جی آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اوشن کون سا لگتا ہے جی تو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ والی ویسٹ والا ایریا ہے نا جی اس کا یہاں پہ ایٹلانٹیک اوشن یعنی کہ یہ ادھر جو سارا اوشن لگتا ہے کون سا اوشن ہے جی ایٹلانٹیک اوشن آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اوپر ہمیشہ آئے گا اوپر نارتھ والی سائٹ کا جو اوشن ہے اسے آرکٹیک اوشن بولتے ہیں یہ ایٹلانٹیک ہے جی آپ کوتا ہے یوکے سے چلا تھا جہاز انیس سو بارہ میں اور جس نے جانا تھا امریکہ آرکٹیک ٹائٹانک جو ہے وہ ایٹلانٹیک اوشن میں ڈوب گیا تھا تو زیر میں رکھئے گا جی ایٹلانٹیک اوشن اس کو لگے گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ سی کون سا لگتا ہے جی اب ہم نے اوشن تو ہمیں پتا چل گیا اب سب سے پہلے ہم نے یورپ کو جو سی لگتے ہیں ان کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو میڈی ٹرینین سی ہے جی یہ نیچے اگر آپ دیکھیں گے میڈی ٹرینین سی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میڈی ٹرینین جو ہے وہ سی جی سے بہیرہ ہے روم بولتے ہیں وہ سی جو ہے ذہن میں رکھئے گا یورپ اور افریقہ کے درمیان جو سی آتا ہے وہ نام کہا ہے جی میڈی ٹرینین سی یہ سی بڑھا ہے میں جی اس کے بعد اب ہم نا ڈیپت میں جا کے کریں گے سی جو ہے تو ادھر آپ دیکھیں یہاں پہ دو سی ہیں جی اس پورشن میں ایک کا نام ہے لیگورین سی لیگورین سی آپ نے یاد رکھنا ہے اٹلی اور سپین کے درمیان فرانس کے بلکل نیچے سی کا نام کہا ہے لیگورین سی اور دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ آتا ہے ٹیری ٹیری ہینین سی ہے جی ٹیری ہینین ٹیری ہینین سی دو سی ہو گئے جی یہاں پہ لیگورین سی ہے اور ٹیری ہینین سی یہ بسیکل اٹلی کے پاس آ رہے ہیں اٹلی کی دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے سی کا نام ہے ایڈریارٹک سی کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے اٹلی کا یہاں پہ ایک شہر ہے جسے نام ہے وینس وینس کو بولتے ہیں وینس کو کیا بولا جاتا ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ اٹلی کیسے بولتے ہیں تو اچھا جی یہ کوئیسٹن ہے کہ اٹلیارٹک سی کو سیکنڈینیوین سٹیٹس کو سیکنڈینیوین کیوں بولا جاتا ہے ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ سیکنڈینیوین ماؤنٹین رینج ہے دوسرا اس کا نام جو ہے وہ بسیکلی کہتے ہیں کہ جو ٹیکٹونین پلیٹس آتی ہے اس سیریہ میں اس کا نام سیکنڈینیوی آئے ان دو وجوہات کی بنابے ان ممالک کو سیکنڈینیوین سٹیٹ جو ہے بولا جاتا ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں آگے سی یہ ہو گئی جی دو یہ اٹلیارٹک سی ہو گئی یہ لیگورین سی یہ تیریہنین سی اب آپ دیکھیں تو کوئی ناپ اٹلیارٹک سی جسے بولا جاتا ہے وہ وینس ہے جی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیچے ایک آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اونین سی اب یہ دیکھیں یہاں پہ سی آئے گا جس کا نام ہے اونین سی بولتے ہیں جی اونین اونین سی یہ دو سی یہاں پہ ہو گئی اب آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ تو کون کون سے سی ہیں یہ بلیک سی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ بلیک سی ہے یہاں پہ آپ نے یاد دکھنا ہے مرمرہ سی ہے مرمرہ ٹرکی اور یہ یورپ مرمرہ سی پھر اس کے اگلا سٹیپ آتا ہے مرمرہ سی پھر اس کے آگے سٹیپ آتا ہے ایجی انسی ایجی انسی آپ نے یاد رکھنا ہے ایجی ان سی یہ بھی بسیکلی یہ ایک سی جو بسیکلی ملا آپ دیکھیں بلیک سی کو آگے کنیکٹ ہوتا ہے مرمرا سی سے مرمرا سی آگے کنیکٹ ہوتا ہے ایجین سی سے تو یہ تین سی آپ نے اس ایریا میں یاد کرنے ہیں اور ایک یہ اوپر والا سی ہے جی سی آف آزوف جو بلیک سی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ رشیہ میں آتا ہے بسیکلی سی آف آزوف تو سمجھ آگئی جی سی آف آزوف پھر بلیک سی پھر مرمرا سی پھر ایجین سی ادھر اگر آپ دیکھیں تو ایڈریاتک سی اور اونین سی ادھر لیگورین سی اور ٹیریہنین سی ان سب کے نیچے یہاں پہ جو آتا تھا وہ میڈیٹرینین سی اوکی ہو گیا جی آپ دیکھتے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ کون سے سی ہیں تو یہاں پہ سی آ رہا ہے جی نارت سی یہ یوکے اور یہ بینیلک سٹیٹس کے بالکل اوپر سی کون سے ہے جی نارت سی ہے آپ نے یاد رکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ کنٹری ہے جس کا نام کیا ہے جی آئیس لینڈ آئیس لینڈ کا آپ نے یاد رکھیں کہ یہاں پہ سی آ رہا ہے گرین لینڈ سی گرین لینڈ سی جو ہے وہ بسیکلی یہ آئیس لینڈ کے پاس آ جائے گا پھر ادھر آپ دیکھیں اور یہ ناروے کے پاس جو ہے یہاں پہ سی آتا ہے نارویجین سی نارویجین سی اچھا جی اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بالٹک سی ہے جی یہ نیچے جو یہ سی آ رہا ہے یہ کون سا ہے جی بالٹک سی اور آپ اگر اس سیریہ میں آ جائیں یہ رشیہ والے پورچن میں تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے ادھر ایک سی آتا ہے اس کا نام ہے وائٹ سی یہ انشاءاللہ آپ ادھر ایشیا میں بھی پڑھیں گے جی تو یہ ذہن میں رکھی گا یہ والے سی جو تھے یہ موسٹ امپارٹنٹ ہیں جی کیونکہ آئر لینڈ اور یوکے کے درمیان یہاں پہ ایک سی آتا ہے اس کا نام ہے آئرش سی تو سی پتا چل گیا جی سارے دوستوں کو کہ سی کہاں کہاں ہیں سب سے پہلے دیکھیں تو میڈیٹرینین سی تھا پھر لیگورین سی پھر ٹیریہینین سی پھر ایڈریاتک سی اونین سی پھر اسی طرح دیکھیں تو یہ بلیک سی ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان بلیک سی آتا ہے جی ٹرکی کا یہ استمبول شہر ہے یہاں پورا ٹرکی ہے بیچ میں مرمرہ سی آتا ہے جی پھر یہ ایڈین سی ہے یہ سی آف آزو ہے ادھر دیکھیں تو نارٹ سی ہے گرین لینڈ سی ہے نارویجین سی ہے بیلٹک سی ہے جی وائٹ سی ہے اور یہ آئرش سی ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ تو سی ہو گئے ہم نے اوشن بھی کر لیے سی بھی کر لیے اب جو موسٹ ایمپارٹنٹ پورشن آتا ہے وہ آتا ہے جی سٹریٹ کا تو ذہن میں رکھئے گا جی سٹریٹ جو ہے وہ کون کون سی ہیں جی سب سے پہلے یہ دیکھیں افریقہ اور یورپ بھی آپ نے پڑھی تھی جی سٹریٹ آف جبرالٹر یہ ذہن میں رکھئے گا جی سٹریٹ آف جبرالٹر ہے جی پھر آپ دیکھیں یہ دو آئی لینڈ ہے اس کا نام اوپر والے کا نام ہے کور سیکا اور یہ ہے سارڈینیا یہ سارڈینیا یہ اوپر والا جو ہے یہ فرانس کے پاس ہے یہ نیچے والا جو ہے یہ اٹلی کے پاس ہے اب آپ یہ دیکھیں ان کے درمیان یہ ایک سٹریٹ بن رہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کور سیکا آئی لینڈ یہاں پہ نیپولین پیدا ہوا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے سیونٹین سکسٹی نائن میں پیدا ہوا تھا نیپولین اور یہ اس ایریا میں کور سیکا آئی لینڈ میں پیدا ہوا تھا تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ جو سٹریٹ ہے اس کا نام ہے سٹریٹ آف بونی فسکو آپ نے یاد اکھنا ہے سٹریٹ آف بونی فس کو جو ہے وہ بیسیکلی کورسیکہ کو سیپرٹ کر رہی ہے سارڈینیا سے کورسیکہ کو سیپرٹ کر رہی ہے کسے جی سارڈینیا سے سٹریٹ آف بونی فس کو یہ یاد رکھیے گا فرانس کو اٹلی سے سپرٹ کرنے والی سٹریٹ کا نام بھی کیا ہے سٹریٹ آف بونی فس کو آپ یہ دیکھیں جی یہ ایک سٹریٹ ہے جی یہاں پہ یہ جزیرہ ہے سسلی آپ نے یاد اکھنا ہے سسلی انمبافیا کا بھی لفظ یوز کیا تھا ادھر ہماری کوڈ میں تو سسلی جزیرہ ہے جی اگر یورپ میں کہیں علم سٹارٹ ہوا ہے آپ کو بتایا یا تو سپین سے سٹارٹ ہوا ہے یا پھر سسلی سے تو آج کال سسلی جو ہے یہ بہت زیادہ ملے کے انڈر ورڈ کے انڈر آتا ہے جی تو یہاں پہ ایک سٹریٹ ہے جی جو سسلی کو اٹلی سے سپرٹ کرتی ہے اس سٹریٹ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے سٹریٹ آف میسینہ سٹریٹ آف میسینہ آ جائے تو اٹلی کو سسلی سے سپرٹ کرنے والے سٹریٹ کا نام سٹریٹ آف میسینہ ہے جی اب بلیک سی کو مرمرا سی سے ملانے والی سٹریٹ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو بولتے ہیں باس فورس باس فورس ہے جی اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرمرا سی کو ایجین سی سے ملانے والی سٹریٹ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے دار ڈینلز سٹریٹ کا نام کیا ہے جی دار ڈینلز دار ڈینلز تو یہ دیکھیں کہ بلیک سی کو مرمرا سی سے ملانے والی سٹریٹ کا نام سٹریٹ آف باس فورس ہے جی اور جو مرمرا سی کو ایجین سی سے ملاتی ہے سٹریٹ ہے دار ڈینلز ڈی اے آر ڈار ٹھیک ہے جی آگے ڈی ای این ای ڈبل ایلی ایس ڈینلز ڈار ڈینلز تو آپ نے یاد رکھیں کہ یہ دار ڈینلز سٹریٹ ہے جی تو نیچے ہم نے یہ سٹریٹ کور کر لیں جی اب اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈاور سٹریٹ ہے جی فرانس اور یوکے کے درمیان کون سی سٹریٹ ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے سٹریٹ آف ڈاور یہ ذہن میں رکھئے گا ڈاور سٹریٹ بٹوین فرانس اور یوکے ہے جی اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے سینٹ جارج چینل سٹریٹ آف جارج چینل بولتے ہیں جی اس کو آئر لینڈ اور یوکے کے درمیان جو آتی ہے سٹریٹ اس کا نام دیا گیا ہے سینٹ جارج چینل اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ڈین مارک اور ناروے کے درمیان یہاں پہ جو سٹریٹ ہے جو بائٹیکسی کو نارسی سے ملاتی ہے اس کا نام کارٹی گیٹ سٹریٹ ہے جی آپ یاد رکھیں کارٹی گیٹ سٹریٹ کارٹی گیٹ ہے جی کارٹی گیٹ سٹریٹ تو یہ سٹریٹ آپ نے یاد رکھنی ہے دوبارہ دیکھ لیں جی اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو کون سی سٹریٹ ہم نے کی تھی ہم نے کی تھی سپین کو مراکش سے سپریٹ کرنے والے سٹریٹ کا نام کیا تھا جی سٹریٹ آف جبرالٹر سٹریٹ آف جبرالٹر ہم نے کی تھی جو مراکش کو سپین سے سپریٹ کرتی ہے مراکش کو سپین سے سپریٹ کرنے والے سٹریٹ کا نام کیا جی سٹریٹ آف جبرالٹر پھر ہم نے کیا تھا کورسی کا آئی لینڈ ہے فرانس کا اور سارڈینیا آئی لینڈ ہے بسیکلی جرمنی کا ان کے درمیان آتی ہے سٹریٹ آف بونی فس کو پھر یہ اٹلی کا جزیرہ ہے سسلی تو ان دونوں کے درمیان سٹریٹ ہے سٹریٹ آف میسینہ پھر یہ دیکھیں تو یہ بلیک سی کو مرمرا سی سے ملانے والی باسپورس اور مرمرا کو ایجین سی سے ملانے والی ڈارڈینل پھر یہ دیکھیں یہ یوکے کو فرانس سے سپریٹ کرنے والی ڈاور آئر لینڈ کو یوکے سے سپریٹ کرنے والی سینٹ جارج ڈینمار کو ناروے سے سپریٹ کرنے والی سٹریٹ کا نام کیا ہے کارٹی گیٹ سٹریٹ یہ سٹریٹ آپ نے یاد رکھنی ہے جی اب چلتے ہیں جی اگلے سٹیپ پہ تو اب آپ نے یاد رکھے کہ اب ہم کریں گے گلف اور بے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ بڑا ایمپارٹنٹ کوئسچن ہے بے آف بسکے آپ نے یاد رکھنا ہے بے آف بسکے کے نام سے ہے جی یہ بسیکلی فرانس کے ایریے میں آتی ہے جی بے آف بسکے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو آگے یہاں پہ اگر فرانس کا ایریہ دیکھیں یہاں پہ گلف بن رہی ہے گلف آف لیونز کون سی ہے جی گلف آف لیونز ہے جی یہاں پہ گلف ہے اس کا نام ہے گلف آف لیونز یاد رکھئے گا گلف آف لیونز کیونکہ اوپر ایک شہر ہے ان کا لیونز یہاں پہ انٹرپول کیڈکوارٹر ہے وہ آگے انشاءاللہ جب ہم ریور پڑھیں گے تو اس پہ ہم کریں گے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہ ایٹلی میں آتی ہے گلف آف ٹرانٹو آپ کو ترانٹو جو ہے یہ بسکل سٹی تو ہے کینڈا کا لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے گلف جو ہے یہ ایٹلی میں ہے گلف کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سمندر کا پانی اگر خوشکی میں اندر چلا جائے اس کو پہلے لیول پہ کریگ اس کے بعد بڑی ہو جائے تو گلف گلف سے بڑی ہوگی تو بے اور بے سے بڑا گیپ آ جائے گا تو بائٹ ہو جائے گی تو یہ گلف آف ٹرانٹو یہ گلف آف لیونز اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ گلف جو ہے یہ گلف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گلف آف بوتھینیا گلف آف بوتھینیا جو ہے یہ بسکل ہی آتی ہے ناروے اور پھر اپنا سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان جو گیا پاتا ہے اس میں بسکل ہی آتی ہے گلف آف بوتھینیا تو یہ تین گلف آپ نے یاد رکھنی ہے جی یہاں پہ اب ہم نے پہلے اوشن کیے پھر ہم نے سی کیے پھر ہم نے سٹریٹ کیے اب ہم نے گلف اور بے بھی کر لیں اب ہم داخلوں گے جو ماؤنٹین رینجز ہیں نا جی وہ ڈسکس کریں گے کہ یورپ میں کہاں کہاں ماؤنٹین رینجز ہیں جی تو آپ سب سے پہلے دیکھیں تو سپین کا علاقہ ہے جی تو یہ سرخ نشان کے ساتھ ہی ہم اس کو شو کریں گے یہ سپین میں جو پہاڑی سلسلہ آ رہا ہے نا جی اس کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کا نام ہے سیرے نیوارڈا ماؤنٹین سیرے آپ نے یاد رکھیں کہ سیرے نیوارڈا سیرے نیوارڈا آپ نے یاد رکھیں کہ سیرے نیوارڈا ماؤنٹین جو ہے یہ بسیکلی آتی ہے سپین میں یہ بارڈر ہے بسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سپین اور فرانس کا بارڈر ہے جی یہ والا یہاں تک تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس ایریے تک پہنچے تھے جی اس ایریے کو ہم بولتے ہیں پائرنیس ماؤنٹین ہے یہاں پہ پائرنیس ماؤنٹین آپ نے یاد رکھنا ہے پائرنیس ماؤنٹین جو سپین اور فرانس کے بارڈر پہ آتی ہیں اس پہاڑی سلسلے کا نام یاد رکھئے گا پائرنیس ماؤنٹین ہے جی تو ذہن میں رکھئے گا جی جو فرانس اور جو ہے کہ سپین کے بارڈر پہ آتا ہے اس بارڈر کا نام جو ہے اپنا پہاڑی سلسلے کا نام کہہ جی پائرنیس اس کے بعد جو یورپ کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ فرانس میں بھی آتا ہے جی اٹلی میں بھی ہے اور یہ آگے چلتا چلتا یہ جاتا ہے گریس تک آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سلسلہ یورپ کا سب سے لمبا پارڑی سلسلہ مانا جاتا ہے تو یہ کہاں تک جاتا ہے جی یہ بیسیکلی گریس تک جاتا ہے جی تو اس کو بولتے ہیں ایلپس آپ نے یاد رکھنا ہے اس پارڑی سلسلے کا نام کہہ جی ایلپس ہے جی ایلپس ایلپس مونٹین اور اس کی ہائیسٹ پیک جو ایلپس مونٹین ہے وہ بسکلی آپ نے یاد رکھنا ہے مونٹ بلینک ہے جی یہ اٹلی اور فرانس کی دونوں کی ہائیسٹ پیک ہے جی بیو ان کے آبارڈر پہ آتی ہے جی تو مونٹ بلینک اس کا نام یاد رکھنا ہے جی مونٹ بلینک اب آپ سمپل دیکھیں سیرے نوارڈا مونٹین ہم نے سپین میں کی فرانس کا اور جو فرسبین کا بارڈر تھا وہاں پہ پائرنیس مونٹین کی یورپس کا سب سے لمبا پارڑی سلسلہ ہم نے کیا ایلپس اور اس کی ہائیسٹ پیک ہم نے کیا ہے یہ والی ہے مونٹ بلینک آگے چلتے ہیں جی آپ نے یاد رکھنا ہے اٹلی کے اندر ایک پارڑی سلسلہ ہے جی آپ نے یاد رکھیں کہ ایک پارڑی سلسلہ اٹلی جو ہے اس کے اندر آتا ہے جی آپ یہ دیکھیں تو اس کا نام ہے ایپی نائن مونٹین اس کا نام آپ ذہن میں رکھئے گا جی ایپی نائن مونٹین ہے جی ایپی نائن ایپی نائن مونٹین ہے جی اس کو ذہن میں رکھئے گا جی یہ اٹلی میں آتی ہے جی ایپی نائن مونٹین اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے یہ ہے جرمنی جرمنی جو ملک ہے نا جی اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نام دیا گیا ہے بلیک فارسٹ کا نام اس کا کیا ہے جی بلیک فارسٹ بلیک فارسٹ جرمنی میں پہاڑ ہے جی اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جرمنی کے اندر جو پہاڑ ہے اس کا نام بلیک فارسٹ ہے جی تو بلیک فارسٹ جو ہے اس میں اس کو تھوڑا سا منیچے بنا دیتے ہیں اس سیریہ میں یہ ہے بلیک فارسٹ اور اسی طرح ایک یہاں پہ اوپر جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے اس سیریہ میں اس کا نام ہے ہرز ماؤنٹین ہرز ماؤنٹین ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے ہرز ماؤنٹین یہ دو پہاڑی سلسلے آپ نے جرمنی میں یاد رکھنا ہے جی ان کے اوپر انشاءاللہ question آگے ریورز آنے ہے تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے جی آپ دیکھیں نا یہ گریس جو ملک ہے نا یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہے اولمپس اولمپس ماؤنٹین آپ کہتا ہے یہاں پہ اولمپس سٹارٹ ہوئی تھی جی سیون سیون سکس بی سی میں اولمپس سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ ذہن میں رکھئے گا تو اب یہ دیکھئے گا کہ اولمپس یہاں پہ سیون سیون سکس بی سی میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے جی کہ سیون سیون سکس بی سی میں اولمپکس ہوئیں اور مارڈرن اولمپکس ایٹین نائنٹی سکس میں ہوئیں جی تو آپ کو اسی وجہ سے ان کا نام اولمپکس پڑھا ہے بسیکلی اولمپس ماؤنٹینز کہاں پہ آتا ہے جی اچھا جی آگے دیکھیں یہ دیکھئے گا جی یہ اولمپس ماؤنٹینز بھی ہم نے کر لی جو جورپ کی ہائیسٹ پیک ہے نا بسیکلی وہ آپ نے یاد رکھنا ہے رشیہ میں آتی ہے یہ کاؤکس ماؤنٹین ہے یہاں پہ یہاں پہ کاؤکس ماؤنٹین ہے جی وہاں پہ ہائیسٹ پیک ہے ماؤنٹ البرس ماؤنٹ البرس ہے جی یہ ہائیسٹ پیک آف یورپ اگر آ جائے آپ سے کوئی پوچھے کہ کون سی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماؤنٹ البرس ٹھیک ہے نا جی تو ماؤنٹ البرس جو ہے یہ رشیہ میں آتی ہے یہ جارجیہ اور رشیہ یہ وہ پہاڑ ہے جنہیں ہم کوئی کاف کے پہاڑ بولتے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی کاف کے پہاڑ جو ہیں ان کو بسی گلی کیا بولتے ہیں جی کہ کاکس ماؤنٹین کاکس ماؤنٹین کوئی کاف کے پہاڑ جی جارجیہ اور رشیہ میں آتے ہیں اور ہائیسٹ پیک آف یورپ جو ہے وہ ماؤنٹ البرس ہے جی اچھے جی آگے آپ دیکھیں تو یورپ میں یعنی یوکے جو ہے نا اس میں کافی ساری ماؤنٹینز ہیں جی یہ نیچے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک پارڈی سلسلہ آتا ہے جس کا نام ہے کم بیرین ماؤنٹین آپ نے یاد رکھیں جی کہ یہاں پہ جو پارڈی سلسلہ آتا ہے اس کا نام ہے کم بیرین کم بیرین ماؤنٹین یہ یوکے میں آتی ہیں جی اور اسی طرح یہاں پہ جو آتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پینس ماؤنٹین پینس ماؤنٹین اور اس کے اوپر بھی یہاں پہ بھی ایک پارڈی سلسلہ ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے انہیں گرمپین ماؤنٹین یہ پارڈی سلسلہ یہاں پہ تھے جی گرمپین ماؤنٹین پھر یہ والا جو آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ آتی ہے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ سکینڈی نیوین ماؤنٹین ہے یہ کون سی ہیں جی؟ سکینڈی نیوین تو سکینڈی نیوین ماؤنٹین ہے جی پھر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ملک آپ نے پڑا تھا بلغاریہ یہاں پہ بالکان ماؤنٹین ہے جی یہ بلغاریہ میں یہ بالکان پینسولہ کا نام سننا ہونا جی تو یہ بالکان ماؤنٹین بھی ہیں جی بالکان ماؤنٹین اچھا جی آگے آپ دیکھیں تو رومانیا کے اندر یہ بالکل کی بلکہ یوکرین اور رومانیا کا جو بارڈر پان رہا ہے نا جی یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ کار پیتھین ماؤنٹین ہے جی کارپیتھین ماؤنٹین آپ یاد رکھیں کہ کارپیتھین ماؤنٹین آتی ہیں یوکرین اور اس بارڈر پہ یہ ایک بڑا ہی ہے پارڈی سلسلہ سلسلہ جو آپ جانتے ہیں جو رشیہ کو آتا ہے آپ دیکھیں کہاں سے نا یہ پارڈی سلسلہ آ رہا ہے جی جو رشیہ کو یورپ اور ایشیا میں ڈیوائیڈ کرتا ہے رشیہ کو یورپ اور ایشیا میں ڈیوائیڈ کرنے والے پارڈی سلسلے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے اس کا نام ہے یورال یرال ماؤنٹین آپ کو جانا جی یورپ کا رشیہ کا جو پورشن جا رہا ہے یہ سارا کیا ہے جی یہ یورپ میں اس سے ادھر جو جا رہا ہے وہ ایشیا میں تو یورپ کو بڑی طبعہ قویسٹن آ چکا ہے یورپ کو ایشیا اور جو ہے کہ یورپ کو اپنا رشیہ کو یورپ اور ایشیا دیوائیڈ کرنے والا پاڑی سلسلہ کونس ہے جی آپ ذہن میں رکھئے گا اس کا نام آ جاتا ہے یورال ماؤنٹین تو ذہن میں رکھئے گا یورال ماؤنٹین یہ وہ پاڑی سلسلہ ہے جو کیا کر رہا ہے جی کہ وہ دیوائیڈ کر رہا ہے رشیہ کو اب اس کا دو تین پر بن سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈیوائیڈ رشیہ انٹو ایشیا اینڈ یورپ ایک یہ بھی قیسچن آتا ہے کہ کون سا پارڈی سلسلہ ہے جو یورپ اپنا کیا کہہ ستا ہے کہ ایشیا کو یورپ سے سپریٹ کرتا ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ وہ بھی ہے یورال ماؤنٹین سمجھا گی کیونکہ یہ وہ پارڈی سلسلہ ہے جی آپ کو تاہی یورال ائر لائن ہے رشیہ کی تو اس طرح آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا کل وہ پوچھے یورال ائر لائن تو وہ بھی آپ کو پتا ہو کس ملکی ہے جی اچھا جی اب ہمارا جو سب سے مین ٹارگٹ ہے وہ ہے ریورز تو سب سے پہلے ہم وہ ریورز کریں گے جن پہ کسی ملک کا جو ہے وہ کیپٹل آتا ہو جی تو ذہن میں رکھئے گا ادھر سے ایک ریور آتا ہے جی اب یہ دیکھیں یہ سپین سے ایک ریور آتا ہے جس کے اوپر پرتگال کا کیپٹل ہے لزبون آپ نے یاد رکھنا ہے لزبون شہر جو ہے وہ کس ریور پہ آ رہا ہے جی ٹیگس ریور پہ ریور کا نام ذہن میں رکھئے گا ٹیگس ہے جی تو ٹیگس ریور آ جائے کس ملک کا ہے تو تب بھی یہ آپ جائے رکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ ٹیگس ریور پہ کون سا کیپٹل آتا ہے تو لزبون آتا ہے یا لزبون شہر جو ہے وہ کس ریور پہ آتا ہے تو ٹیگس ریور پہ آتا ہے جی اب یہ دیکھیں اسی طرح ایک اور چھوٹا سا ریور ہے اس کو ہم بولتے ہیں گوڈیانا ریور ہے جی یہ بھی پرتگال اور سپین کا ریور ہے جی گوڈیانا اچھا جی اب آگے دیکھیں جی آپ یہاں پہ ایک ریور ہے جی جو آگے یہ گلف آف لیون پہ گرتا ہے یہ بھی فرانس اپنا سپین کا ریور ہے اس کا نام ہے عبرو عبرو ریور ہے جی آپ نے یاد دکنا ہے عبرو ریور یہ بھی کس ملک کا ہوگا جی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ریور ہے بسیکلی سپین کا اب آپ دیکھیں تو ہم کریں گے فرانس کے ریور تو فرانس کا جو سب سے بڑا ریور ہے نا جی وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ یہاں پہ ہے لورے ریور جو لینٹ وائز بڑا ریور ہے جی لورے ریور ہے لورے سب سے بڑا ریور جو فرانس کا ہے وہ لورے ریور ہے جی اس کے بعد فرانس کا جو کیاپٹل ہے نا جی پیرس اس کو ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ ایک ریور آتا ہے سین ریور جس کے اوپر آتا ہے پیرس آپ نے یاد رکھنا ہے سین ریور جو ہے اس کے اوپر کیا آتا ہے جی پیرس آتا ہے ٹھیک ہے نا جی پیرس جو ہے وہ کیپٹل ہے بسیکلی جو ہے وہ یہ سین ریور پہ آتا ہے تو دو ریور آپ نے ذہن میں رکھیے گا ایک لورے ریور ہے فرانس کا بڑا ریور پھر سین ریور جو ہے اس کے اوپر پیرس آتا ہے کل کویسچن آ جائے کہ ایفل ٹاور کس پہ آتا ہے تب بھی سین ریور پہ آتا ہے جی اچھے جی اب ہم نے نا ایک کی تھی پاڑی سلسلہ آپ کو کروایا تھا جی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریور ہے جی جو اپنا بلیک فارسٹ یہ والی ہے جی اس سے ایک ریور ایسے فرانس کی طرف آتا ہے اس کا نام ہے رون ریور بلیک فارسٹ ریور نکلتا ہے رون ریور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بسیکلی یہاں پہ ادھر آکے یہ ایسے ہو کے پھر یہ یہاں سے ایسے گرتا ہے جی گلف آف لیون میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ریور ہے اس کے اوپر شہر آتا ہے جی لیون شہر یہ ایک شہر ہے فرانس کا جس کا نام ہے لیون آپ نے یاد رکھنا ہے اس ریور کے اوپر آتا ہے جی لیون جو انٹر پول کا ہیڈ کوارٹر ہے جی کوئی آپ سے پوچھے انٹر پول کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کس ریور پہ آتا ہے تو وہ آتا ہے لیونز پہ پھر دوسرا ریور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسی سے ایسے اوپر جرمنی کا ریور جاتا ہے اس کا نام ہے رائن رائن ریور ہے جی اس پہ دو چھوٹے چھوٹے مطلب سٹیز ہیں جی ایک تو سٹی ہے بون آپ نے یاد رکھیں یہ بون اکارڈ ہوا تھا جی حامد کردئی ورسس امریکہ جو ہے بون سٹی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بسیکلی جرمنی کا ہے جی دوسرا ایک کا نام ہے کلون یہ کلون بھی ان کا ہے جی تو آپ نے یاد رکھیں دو ریور آپ نے نکالے بسیکلی جرمنی کے ایک مطلب ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے آتا ہے رائن ریور دوسرا ہے رون ریور رائن ریور جرمنی کا ہے رون ریور فرانس کی طرف چلا جاتا ہے جی آپ اگر آپ دیکھیں تو ایک جرمنی کا اور بڑا مشہور ریور ہے جی ادھر ہم اس کو آپ کو میں نے لکھوائی تھی ہرز ماؤنٹین آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کی تھی ہرز ماؤنٹین اس سیریا میں یہاں سے ایک ریور نکلا تھا جس کا نام ہے یہاں سے جاتا ہے جی اس کو ادھر سے ایک ریور ہے سپری کویسچن آتا ہے جرمنی کا شہر برلن کیس ریور پہ آجی تو سپری ریور پہ آجی اور ہرز ماؤنٹین سے ریور نکلتا ہے اس ریور کا نام ہے ایل بریور تو ذہن میں رکھئے گا جی اب جرمنی کا جو ہے کہ دو ریور ہرز ماؤنٹین سے نکلے ایل بریور کے ساتھ ملا ہے سپری ریور سپری ریور کے اوپر کون سا شہر آتا ہے برلن اور یہ ایل بریور کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہے فرینک فورٹ آپ کو تاہیے فرینک فورٹ جو ہے یہ ان کی کیا ہے جی کہ بہت ہی اہم جو ہے وہ بندرگاہ ہے جی ریور پورٹ مولتے ہیں جی فرینک فورٹ جرمنی کی تو آپ نے یاد رکھنا ہے برلن ریور برلن شہر سپری ریور پہ آتا ہے ایل بریور پہ فرینک فورٹ ہے اور رائن ریور پہ بون ہے جی اچھا ری ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ یوکی جو ہے نا یہ بیسیکلی اس کا کیپیٹل لندن جو ہے وہ کس ریور پہ ہے جی تھیمز ریور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے تھیمز ریور پہ آتا ہے یوکی کا شہر جو لندن ہے کس ریور پہ آ رہا ہے جی تھیمز ریور پہ آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جی آگے اٹلی کا ادھر اٹلی میں ایک ریور آتا ہے جی جس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اٹلی جو ہے اٹلی میں ریور جو ہے وہ آتا ہے جی اور اس کے اوپر روم ہے جی ایسے آپ دیکھیں تو اس سیریہ میں روم آتا ہے جی وہ روم جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کس ریور کے کنارے ہے جی وہ ہے ٹائبر ریور ٹائبر ریور کے کنارے آتا ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے اٹلی میں ایک ریور کا نام ہے ٹائبر ٹائبر ریور کے اوپر آتا ہے روم اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس سیریے سے ایک چھوٹا سا ریور ایسے نکلتا ہے اس ریور کا نام ہے پو ریور پی او پو پو ریور جو ہے یہ بھی اٹلی کا آگیا جی اچھا اب آپ نے یاد رکھنا جی یورپ کا سب سے بڑا ریور یورپ کا سب سے بڑا ریور وہ ہے ولگا لیکن یورپ کا دوسرا بڑا ریور جو ہے وہ ابھی آپ کو کروائیں گے جی یہ بلیک فارس سے ریور نکلا ہے جی اس پہ آسٹریا یہ آسٹریا سے گزرا اور ہنگری اور سلواکیا کے بارٹر سے گزرا پھر آپ نے یاد رکھنا ہے ہنگری سے ہوتا ہوا یہ پھر سربیا سے گزرا جی سربیا سے گزرنے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پھر یہ بلگاریا اور رومانیا کا جو بارٹر ہے نا جی اس کے پاس ایسے گزرتا ہوا پھر یہ بلیک سی میں جا کے گرتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یورپ کا سب سے لمبا ریور جو ہے یا بڑا ریور وہ ولگا ہے یورپ کا دوسرا بڑا ریور ڈینیوب ہے جی اس کا نام یاد رکھئے گا یہ ریور جو ہے یہ بسیکلی ڈینیوب ہے جی ڈینیوب یہ ڈینیوب ریور جو ہے یہ بلیک فارس سے نکلتا ہے اس پہ آسٹریا کا کیپٹل ویانہ ہے سلواکیا کا کیپٹل بریٹی سلوا ہے ہنگری کا بڑا فسٹ ہے اور اس کے بعد یہ سربیا کا بلگرید ہے جی چار ممالک کے کیپٹل اس پہ آتے ہیں آٹھ ممالک سے یہ ہوتا ہوا یہ بلیک سی میں جا کے گر جاتا ہے جی تو ذہن میں رکھئے گا یہ یورپ کا دوسرا بڑا ریور ہے یہ بھی کہاں سے نکلتا ہے جی بلیک فارس سے اچھا جی اب آپ دیکھیں یہ ڈینی سے تھا ڈینیوب آپ کو بتا ہے چار ریور ہیں جو ڈینی سے سٹارٹ ہوتے ہیں جی بسیکلی ایک اگر آپ دیکھیں تو یہ رومانیا والا جو علاقہ ہے نا جی رومانیا اور یوکرین کا یہ جو ایریا ہے یہاں سے ایک ریور آتا ہے اس کا نام ہے ڈینیسٹر ڈینیسٹر ریور جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈینیسٹر ڈینیسٹر یہ ریور جو ہے یہ بھی بلیک سی میں گرتا ہے ایک یوکرین کا کیپیٹل جو ہے آپ کو تحقیب اس کی اوپر آتا ہے ڈینیپر پہ ڈینیپر ریور ہے جی اور ایک رشیہ کی طرف سے ریور آتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈان ریور یہ چار ریور ہے جو ڈی سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور انہیں فور ڈی ریور بولتے ہیں نہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ فور ڈی ریور کس میں گرتے ہیں تو بلیک سی میں تو ڈینیوب تھا ڈینیسٹر تھا ڈینیپر تھا اور ڈان تھا تو آپ نے یاد رکھنا ہے چار ریور ہیں جن کو ڈی ریور بولتے ہیں جی فور ڈی ریور جو ہیں وہ بلیک سی میں گرتے ہیں جی آپ یورپ کا جی سب سے بڑا ریور آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ دو لیکس ہیں جی جو ایک سب سے بڑی ہے لیک لیک لیڈو کا یہ یورپ کی ایک لیک کا نام ہے لیک اونیگا اس سے ریور نکلتا ہے جی جس کا نام ہے والگا ریور والگا ریور کو ادھر سے ایک ریور ملتا ہے ماسکو ریور ماسکو ریور کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے سٹی بھی آتا ہے ماسکو تو یہ والگا ریور یورپ کا سب سے بڑا ریور ہے جی اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جا کے نیچے جو ہے کیسپین سی میں گرتا ہے یہ بلیک سی میں نہیں گرتا جی یہ کہاں گرتا ہے جا کے کیسپین سی میں گرتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ یورپ کا سب سے بڑا ریور والگا ریور ہے یورپ کا دوسرا لمبا ریور ڈینیوب ریور ہے ڈینیوب ریور بلیک فاریسٹ جرمنی سے نکلتا ہے اور یہ جو ہے لیک اونیگا سے نکلتا ہے یورپ کی سب سے بڑی لیک لیک لیڈو گا ہے یہ بھی رشیا میں ہے آپ کو عطا آنا جی یہ دونوں لیکس رشیہ کی لیکس ہیں اچھا جی اب آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہاں پہ ایک چینل ہے جی جسے ہم انگلس چینل بولتے ہیں یہاں پہ انڈر گراؤنٹ یعنی فرانس اور یورپ کے درمیان انڈر وارٹر انڈر گراؤنٹ بھی نہیں انڈر وارٹر ایک چینل بنا ہوا ہے جس کو انگلس چینل بولتے ہیں یہ پیرس کو لندن سے ملاتی ہے پیرس کو لندن سے ملانے والی جو ہے اس کا نام کہا ہے جی انگلس چینل لیکن یہ دیکھیں تو یہ ڈینمار کا علاقہ جو کیپیٹل ہے ڈینمار کا کوپن ہیگن اور سویڈن کا کیپیٹل جو ہے یہ سٹاک اوم ان کو بھی انڈر وارٹر ایک چینل ملاتا ہے اس کا نام ہے گریٹ بیلٹ اور اسی طرح کا ایک یہاں پہ ٹرکی والوں نے بنایا جی استمبول کو کنیکٹ کیا ہے انہوں نے ٹرکی کی انڈر وارٹر یہ بھی چینل بنایا ہے تو اس کو انہوں نے نام دیا ہے مرمرا چینل یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا نام کہا ہے جی مرمرا چینل لیک بیکال جو ہے وہ رشیہ میں ہے وہ ڈی پیسٹ لیک ہے لیکن وہ پورشن ایشیا والی سائیڈ پہ آتا ہے لیکن جو رشیہ کی یہ لیک ہے یہ یورپ کی بڑی لیک ہے لیک بیکال جو ہے وہ ڈی پیسٹ لیک ان دی ورڈ ہے تو ذہن میں رکھئے گا ڈی پیسٹ لیک ان دی ورڈ آ جائے تو لیک بیکال ہے جی اور وہ دنیا کی ڈی پیسٹ ہے لیکن لیک لڈوگا جو ہے یہ یورپ کی سب سے بڑی ہے لیکن ہے یہ بھی رشیہ میں تو یہ تین آپ نے یاد رکھنا ہے جی کے چینلز ہیں جی تین چینلز آپ کو بتا دیئے ایک انگلیس چینل ہے گریٹ بیلٹ ہے اور مرمرا چینل ہے یہ مرمرا بھی ریسنٹ بنایا گیا جی پھر یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک کنال ہے جی کنال یہ جرمنی ہے نا جی آپ کو بتا ہے یہ ہے بالٹیکس ہی یہ نارس ہی ہے یہ اوپر ڈینمارک آ جاتا ہے یہاں پہ نا آپ نے یاد رکھنا ہے ایک کنال بنائی ہے اس سیریا میں جو پہا کرتی ہے جی جرمنی کے علاقے کو بالٹیکس ہی کو کنیکٹ کر دیتی ہے نارس ہی سے تو آپ کو بتا ہونا چاہیے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کیل کنال یہ نیوگیشنل کنال ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کیل کنال آ جائے تو وہ کس ملک کی ہوگی جی وہ بیسیکل ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ آ جاتی ہے یہ ملک ہے جی جرمنی اور ایک کنال ہے گوٹا کنال آپ نے یاد رکھنا ہے اس سیریا میں کنال آتی ہے یہ بھی نیوگیشنل کنال ہے جی یہ سویڈن کی ہے اگر کوئیسٹن آ جائے گوٹا کنال کس ملک کی ہے تو یہ بھی نیوگیشنل کنال ہے جہاز چلتے ہیں نیوگیشنل کا مطلب ہے جہاز چلنا شپنگ کنال ہے جی تو کیل کنال جرمنی کی ہے گوٹا کنال سویڈن کی ہے گوٹا کنال کس ملک کی ہے جی سویڈن کی ہے جی اچھا جی یہ تھا جی آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا آج آپ دوستوں سے ایک دفعہ اوورویو کریں گے جی جو آپ لوگوں کو میں نے ابھی پڑھایا جی تو آپ یہ سمپل سا ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا جی پہلے ہم نے کیا تھا اوشن اوشن میں کیا تھا جی ایٹلانٹیک اوشن پھر ہم نے اوپر والا پورچن کیا تھا جو ہمارے پاس آ گیا تھا جی کہ وہ جو ہے پورچن آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ اس پورچن کو کہ یہاں پہ آرکٹیک اوشن تھا پھر سی ہم نے کیے تھے نیچے آپ کو ہوتا ہے میڈیٹرینین سی کیا تھا پھر اس کے بعد یہ والے سی تھے جی لیگورین سی اور ٹیریہنین سی پھر اٹلی کے اس سائیڈ پہ ایڈریارٹیک سی آپ کو ہوتایا تھا وینس جو سیٹی آف کنالز ہے جی اس کو کوئین آف ایڈریارٹیک سی بولا جاتا ہے پھر ادھر آپ دیکھیں تو اونین سی آیا تھا پھر یہ بلیک سی مرمرا سی اور ایڈیین سی تھا پھر یہ نار سی اپنا گرین لینڈ سی آئیرچ سی اور اس کے بعد یہ نارویجین سی بالٹیک سی وائٹ سی یہ سارے سی ہم نے کیے دی اس کے بعد ہم نے کی تھی سٹریٹ تو سٹریٹ آف جبرالٹر پھر سٹریٹ آف بونی فیسکو پھر سٹریٹ آف میسینہ پھر سٹریٹ آف باس فورس پھر ڈارڈینل سٹریٹ پھر ڈاور سٹریٹ پھر ہم نے یہاں پہ سینٹ جارج چینل پھر اس کے بعد کاٹی گیٹ سٹریٹ ہم نے کی تھی پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے گلف کی گلف آف لیونز پھر اس کے بعد یہاں پہ گلف آف ٹرانٹو گلف آف بوتھینیا یہ والی جو ہم نے کی تھی نارویج اور اپنا سویڈن اور فنلینڈ کے درمیان پھر ہم دیکھیں تو ہم نے پاڑی سلسلے کیے تھے سیرے نوارڈا مونٹین کی تھی پائرنیس مونٹین کی تھی پھر ایلس مونٹین کی سب سے لمبا پاڑی سلسلہ کیا پھر پینس مونٹین تھی اٹلی میں وہ کی ہم نے پھر بلیک فاریسٹ ہرز مونٹین ادھر اگر آپ دیکھیں تو کمبیرین مونٹین پینس مونٹین گرمپین مونٹین نارویجین مونٹین اپنا سورے سکینڈینیوین مونٹین اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو کارپیتھیان مونٹین تھی بالکان مونٹین اولمپس مونٹین کاکس مونٹین یورال مونٹین تو یہ سارے ہم نے پورشن مونٹین کے کیے تھے پھر آپ کو ریورز کروایا ہے تو سب سے اہم ریور ٹیگرس ریور یاد رکھئے گا جس پہ لیزبون شہر آتا ہے جی پھر اسی طرح سین ریور ہے اس پہ پیرس آتا ہے تھیمز ریور پہ لندن آتا ہے جی اسی طرح آپ دیکھیں تو برلن جو ہے سپری ریور پہ آتا ہے الپ ریور تھا رائن ریور رون ریور ڈینیوب ریور پھر ٹائبر ریور اسی طرح ڈینیسٹر ڈینیپر اور ڈان ہے جی اور یہ ہے وولگا ریور تو یہ ریور بھی کیے پھر چینل کیے جی یہ مرمرا چینل تھا انگلیس چینل تھا گریٹ بیلڈ کیل کنال اور گوٹا کنال تو یہ چیزیں آپ نے جی یاد کرنی ہے جی آج کا یہ ٹاپک تھا اس میں اگر کسی کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے بکتا ہے جی انشاءاللہ کل آپ کو کروائیں گے ایشیا اور پرسو ڈیٹیل جو ہے وہ لیکچر ہوگا پاکستان جیوگرافیکل فیچر اور انشاءاللہ اسی طرح اے ٹو زی چیزیں بنا کے سمجھائیں گے آپ کو کہ کون کون سہریہ کان کان پہ آ رہا ہے جی ٹھیک ہوگے جی تو آج تک اتنے ہی ہے جی آج کے لیے تو انشاءاللہ کل جو ہے پھر ملاقات ہوگی جی آپ دوستوں کے ساتھ